بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائیت کلاس کل ہم نے یونٹ نمبر فائف کل لاؤن پیسن نمبر ثری کے ٹو پوائنٹس کمپلیٹ کیا تھے آج پوائنٹ نمبر ثری اور پوائنٹ نمبر فور کو کمپلیٹ کرے گی نشون ماں کی رفتار مخلیف ہوتی ہیں ہر بچے کی نشون ماں کی رفتار اور روز مانہ کے افار کی کار کردی اور ان کی رفتار بھی جدہ جدہ ہوتی ہیں مثال کے طور پر چند بچوں کی قدر قدامہ جلد بڑھ جاتے ہیں جبکہ چند بچے کچھ سالوں کے بعد ان کے برابر ہوتے ہیں اس کا انعصار کئی عوامل پر ہوتا ہے مثلا براسط، بزار، بیماری، برجش کی کمی، جسمانی نقاس وغیرہ جن کی بنا پر کچھ بچوں کی نشون ماں سوست ہو جاتے ہیں ہر پر منفرد اور مختلف شخصی قصوصیات کا حامل ہوتا ہے یہی اقتلافات اس کی انفراجت کو اجاگر بھی کرتے ہیں پوائنٹ نمبر فور نشون ماں کا ہر دور حساس اور نازک ہوتا ہے سانجی تحقیق کے مطابق زندگی کے کچھ اور زیادہ حساس اور نازک ہوتا ہے بچپن ہی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے اس کا انعصار اس کی مختلف ضروریات مثلا قرار محبت کی تکمیل کے طرز اور طریقے پر ہوتی ہے بچے کی شخصیت میں دو سے پانچ سال کی عمر کا دور بہت اہمت رکھتا ہے عام طور پر بچپن ہی سے جو اہدات اور اتوار بچے میں پیدا ہوتے ہیں وہ بالی ہونے کے بعد مزید مستہم ہو جاتے ہیں سنبلویت کی نسبت ابتدائی دور کی نشون ماں پر زیادہ حساس اور نازک ہوتی ہے لاؤنگ فیشن آپ کا یہاں پر تھر جو ہے وہ کمپیٹ ہو جاتا ہے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھ کر بھی دیکھنا ہے آج کیلئے اتنا ہی اللہ کیس